بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سروش سریز کی جانب سے السلام علیکم آج ہم موجود ہیں جی دریا جیلم کے کنارے پہ واقعی ایک دربار کے پاس اس دربار کی کیا کرام بات ہیں یہ دربار فیمس کی ہوئے ہیں اس کے بہائن جو ہے میں آپ کو پیچھ لیز کی ہسٹری بتاتا چلوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی جو کرشتے میں ان کے معمو بھی لگتے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس جن کا مقبرہ مزار جو ہے وہ چائنہ کے صوبے گوانگزو میں اس ٹیم میں موجود ہے حضرت سعید بن ابی وقاس جب تبلیغ اسلام کے لیے برسغیر کے رستے پہ نکلے تو جب ان کا جیلم کے مقام پہ گزر ہوا تو یہاں پہ موجود پارسی خاندان کے ایک بزرگ نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا ان کے ہاتھوں پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغان اس کو مانا اور اقرار کیا نو مسلم جو تھے بزرگ ان کا نام سلمان رکھا گیا اور بعد میں یہ سقی حضرت سلمان پارسی کے نام سے مشہور ہوئے پرسغیر کے اندر جب حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اشارت کا کام شروع کیا تو یہ پارس خاندان کے پہلے نو مسلم تھے وہ یہی بزرگ تھے میں آپ کو ایک بات کلیریفائی کر چلوں کہ میں اس چیز کے بالکل مخالفت کرتا ہوں کہ درگاہ پہ جا کے وہاں پہ سجدے کیے جائیں یا وہاں پہ جا کے اپنی کوئی منت سماجت کی جائیں جب اللہ پاک نے ہمیں کلیر کٹ ایک چیز بتا دیا ہے کہ میں ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں شرق سے زیادہ قریب ہو تو ہمیں درکلی اللہ پاک سے مانگنا چاہیے ہمیں اپنی نماز پڑھنی چاہیے ذکر اذکار کرنے چاہیے اور اللہ پاک کے آگے ہاتھ اٹھانے چاہیے دینے والی ذات اللہ پاک کیا میرا یہاں پیانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یا یہ جتنے بھی بزرگانے دین ہیں ان کے اسلام میں بہت زیادہ خدمات ہیں اسلام کو اشارت کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں یہاں پہ آپ کے لوگوں کو کہہ جائے کہ پاتے خانی کریں ان کو یاد رکھیں قرآن خانی کریں اور ان کے لیے جو ہے نا ان کی مقفرت کے لیے اور اپنی مقفرت کے لیے دعا کریں اگر بات کریں چین کی تو حضرت سعید بن نبی وقاص کا چین کے ساتھ بڑا گیرہ تعلق تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سعید بن نبی وقاص پہلے چائنہ گئے چین کے اندر وہاں پہ اسلام کی اشارت کا کام کیا اور ان کو اس چیز کا اعزاد حاصل ہے کہ چین کے اندر جو پہلا بندہ مسلمان ہوا تھا وہ حضرت سعید بن نبی وقاص کے یاد تو ہی ہوا تھا پاسٹ میں جب بھی زیادہ بارشے ہوتی تھی تو دریج علم کے اندر بہت اونچے درجے کا سلاب آتا تھا اور سلاب کے آنے کے وجہ سے جیلم کے جو ملحقہ علاقے تھے جو کنارے کے ساتھ واقع تھے جتنا بھی ایریا کنارے کے ساتھ تھا وہاں پہ بہت زیادہ سلاب آ جائے کرتا تھا حالانکہ یہ دربار دریج علم کے بالکل کنارے پہ ہیں اور اس کے باوجود اتنے سلاب آنے کے باوجود اس دربار کو کبھی کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اب تو گرین بیلٹ جو اس پروجیکٹ کے نام سے کافی اونچے اونچے بند باندھیے گئے اندر آکے کنارے پہ تاکہ دریج علم جو پانی ہے وہ جیلم سٹی کے اندر نہ آسکے میک میکو کاف جیلم و چکوال نے دربار کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور پراپر انتظامات کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے منٹین کیا ہوئے پھلی ویورز میں سب ویورز سے ریکویسٹ کروں گا یہ کہاں اینڈی آپ بھی ایک پہ اس مزار پہ ان بزرپوں کے لیے فاتح خانی کر لیں موسیقی مجھے بیورز امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاغ آپ کو بہت زیادہ انفرمیٹیو لگا ہوگا اور بہت پسند آیا ہوگا مزید انشاءاللہ ایسے ویلاغ مزے مزے کے ویلاغ آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور فیلال میں آپ سے صرف ایک ہی ریکیسٹ کروں گا کہ کانیلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پیس کر دیں تک کہانے والے ویلاغ آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں بہل جی مجھے دیں اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ لیکن پاک